نئے سال پر حکومت نے بجلی کے نرخ بڑھا دیئے کہ الیکٹری سارفین کے لیے بجلی ایک روپے اکتر پیسے مہنگی کراچی چیمبر اف کومرس نے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ مسرد کر دیا ہے تفصیل جانتے ہیں کابش میمن سے جی کابش نئے سال پر بھی حکومت نے عوام کو مہنگائی کا توفہ دیا ہے اور کراچی کے شہریوں کے لیے چکے الیکٹری سارفین نے ان کے لیے بجلی ایک روپے اکتر پیسے مہنگی کر دی گئی ہے اس سال سے کراچی چیمبر کیا موقعی بڑھتی ہے میں ساتھ نئے اپ ساتھ موجود ان سے بات کر دیا تمہیں ابھی یہ بتائیے کہ بجلی پھر مہنگی کر دی ہے لوگوں کو توقع تھی کہ نئے سال میں کچھ بہتر ہوں گی چیزیں کیا کہیں گے جی آپ نے جیسے دیکھا کہ دوبارہ سے بجلی میں قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے اور یہ آپ نے دیکھا ہوا کہ دوہزار تیئیس میں جو ہے بجلی کی قیمتیں جو ہے دوگنی کر دی گئی ہیں تقریباً اس وقت جو ہے پچاس روپے یونٹ پڑا ہے اگر ہم اس میں ٹیکسز بغیرہ سرچارج اور اڈیشنل سرچارج اور اگر قوارٹرلی اور فیو لیڈیٹس میں چارجے سب ملاتے ہیں تو اس وقت جو ہے بجلی پچاس روپے پہ یونٹ ہو گئی ہے جو بہت زیادہ ہے اور آپ نے یہ دیکھا کہ دوہزار تیئیس میں جو ہے انٹرس ریٹ کو بھی جو ہے بائیس پرسنٹ پہ لے جائے گیا تو ایسی صورتحال میں پاکستان میں جو ہے کاروبار کرنا جو ہے مشکل ہی نہیں ناممکن ہو گیا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ جو بھی نئی حکومت آئے گی اس سے ہم بات کریں گے اور اس سے ہی کہیں گے کہ بھئی یہ اس طرح سے حالات کو جو ہے جو اس طرح مہنگائی کی حالات ہیں جی ہم اس کو مسترد کرتے ہیں ہم اس کو ٹوٹلی مسترد کرتے ہیں ہم نے نیپرے کی ہیرنگ میں بھی جو ہے شرکت کرتے ہیں کراچی چیمبر اور وہاں پہ جو ہے اس پہ ہم اپنا اعتجار بھی ریکارڈ کراتے ہیں لیکن جو ہے حکومت جو ہے وہ اپنی اپنی آئی ایم ایف کے جو ہے اس پہ چنگل میں پھسی بھی ہے اور وہ کہتی ہے کہ جی جو آئی ایم ایف کہے گا بس ہم وہی کریں گے لیکن جو آئی ایم ایف جو ہے وہ جو ایسا لگتا ہے کہ جو ہے وہ اس کو دلدل میں لے کے جا رہا ہے اور جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو جو ہے حکومت کو اس کو نظر سانی کرنی چاہیے اور تادری برادری کو اعتماد ملینا چاہیے بلکل دیکھیں کراچی چیمبر نے بجلی کی قیمت میں جو حالی اضافہ کیا اس کو مسترد کیا اور جو مطالبہ کیا ہے کہ عوام کو ریلیف فرام کیا جائے شکریہ کاشیم